ہم نے تذکرہ کیا کہ حضرت ابو عیوب انساری کے گھر رہتے ہوئے جو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا وہ یہی تھا مسجد نبوی کی تعمیر اور پھر قجرات کی تعمیر سوال یہ ہے کہ کتنی انصاف پسند تھی وہ شخصیت جس کو کفار نے اصادق اور عالمین کہا مسجد نبوی کی زمین جہاں پہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی یہ پہلے تو مختلف لوگوں کی بات چلتی رہی آخر کار جب اس کا سراغ لگایا گیا تو یہ دو یتیم بچوں کی زمین نکلی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلوایا اور کہا کہ اس کی قیمت وصول کر لو لیکن ان دونوں نے اس کی قیمت وصول کرنے سے انکار کر دی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کسی کا حق نہ مارنا اور یتیموں کی یتیم پروری کرنا جس طریقے سے آپ نے کیا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی اس طریقے سے کر سکیں آخر کار ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جب تک ان کو قیمت نہیں ادا کی جائے گی اس وقت تک یہاں تعمیر شروع نہیں ہوگی حضرت ابو عیوب انصاری کو رب العزت نے رزق سے بھی نوازا تھا دولت سے بھی نوازا تھا جو کچھ بھی تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قیمتی تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی تو یہ سعادت ان کے حصے میں آئی کہ انہوں نے یہ قیمت زمین کی ان کو بچوں کو ادا کر دی حجرات جو تھے وہ اس طریقے سے مسجد کے ساتھ منسلک کیے گئے کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑکی کے ذریعے سے ایک وہاں کھڑکی رکھی گئی تھی جس سے حجرات سے مسجد نبوی میں بھی دیکھا جا سکتا تھا اور مسجد نبوی سے حجرات میں بھی دیکھا جا سکتا تھا کیونکہ اس کے بھی کچھ مقاصد تھے جن کا تذکرہ ہم ابھی کریں گے یہ جب کھڑکیاں کھولتے تھے تو وہ مسجد نبوی میں کھولتی تھی اور جب مسجد نبوی سے کھولتے تھے تو وہ حجرات متحرات میں کھولتی تھی اور ان کا مقصد کیا تھا ان کے مقاصد بھی خوبصورت تھے ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے زیادہ تر وقت مسجد نبوی میں گزارتے تھے پھر نمازوں کا سارا وقت مسجد نبوی میں گزارتا تھا پھر رمضان المبارک جس کو اپنے شروع سے ہی بہت عزیز رکھا اور غارِ حراء میں بھی رمضان المبارک پورے کا پورا وہاں گزارتے تھے تو یہاں بھی جب رمضان المبارک میں اعتقاف پہ بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کیونکہ خاصے لمبے تھے تو جب ان کو دھونا ہوتا تھا تو ابھی جن کھڑکیوں کا ہم نے تذکرہ کیا مسجد نبوی ہی سے اس کھڑکی سے ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر خجرات کی جانب کرتے اور ازواجہِ متحرات وہیں سے ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک دھو دیتی اور ان کو صاف سترہ کر دیتی اور یوں نہ تو مسجد نبوی سے کوئی خجرات کے اندر جھانک سکتا تھا اور نہ ہی خجرات میں کوئی شخص کسی طریقے سے داخل ہو سکتا تھا اور یہ آج تو چیزیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں لیکن بڑے بڑے کنسٹرکشن کے جو ماہرین ہیں ان کے ذہن میں آج بھی یہ چیزیں محفوظ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حکمتِ عملی سے ہر کسی نے ہی سیکھا ہے اور جس نے نہیں سیکھا اس کے لئے سبق ہے وہ سیکھ سکتا ہے ہر ٹاپک ہر موضوع ہر بات ہر قسم کی ایکٹیوٹی وہاں سے انسان سیکھ سکتا ہے